موسیقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ پینچنرز کی بھی سنی گئی مزدور کی کم از کم اجرت بڑھ گئی تنخواہ دار پر بھی بوجھ کم بڑے تاجروں کے لیے بھی بڑی خوش خبریاں چھوٹی اور الیکٹرک گاڑیاں سستی موبائل فون پر ٹیکس چھوٹ آئل گی کتابیں جرائد زرائی آلات سستے ہوں گے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ پر شاپنگ پر ٹیکس کم ہر گھرانے کو صحت کارڈ ملے گا ٹریکٹر اور زرائی مشینری کے لیے بلا سود کرزے ملیں گے حکومت نے 8487 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا وفاقی مزارتوں کو 672 روپے کا ترقیاتی بجٹ ملے گا 382 ارب کے نئے ٹیکس آئے جب ہم جلائی 21 سے وفاقی حکومت تہاں پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ کیا جائے گا کم احمد افراد پر مہنگائی کے دعاو کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20 ہزار روپے مہانہ کی جا رہی ہے سرکاری ملازمین، پنشنر، تنخواہ داروں اور مزدوروں کے لیے خوش خبری بجٹ میں وفاقی سرکاری ملازمین کو دس فیصد ایڈ ہاک ریلیف ملے گا پہلے ہی 25 فیصد اضافہ ہو چکا مجموعی طور پر 35 فیصد اضافہ ملے گا گریڈ ایک سے پانچ کے ملازمین کے لیے انٹیگریٹڈ الاؤنس ساڑھے چار سو سے بڑھا کر نو سو روپے کر دیا گیا اردلی الاؤنس چودہ ہزار روپے مہانہ سے بڑھا کر ساڑھے سترہ ہزار روپے کیا جائے گا تمام پنشنر کی پنشن میں بھی دس فیصد اضافہ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا مزدور کی کم سے کم اجرت 20 ہزار روپے مہانہ مقرر دور میڈل کلاس میڈل کلاس تب کیوں اپنے ساتھی گاڑی خریدری کی کام موقع ملے گا جسے اکومت کو میری گاڑی سکیم کو کامیابی ملے گا اس طرح چوٹی گاڑیوں کی قیمت کام ہوگی اور ہمارے بہت سے اہلے بطن موٹر سائیکل کے بجائے کار کی سواری کے قابل ہو جائے گا چوٹی گاڑیوں پر بڑی چھوٹ 850 سیسی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی خاتم مقامی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس میں کمی کا اعلان سیلز ٹیکس کی شرعہ 17 فیصد سے کم کر کے ساڑھے بارہ فیصد کر دی گئی پہلے سے بننے والی گاڑیوں نئے موڈل ایڈوانس ڈیوٹی ٹیکس سے مستثنہ الیکٹرگ گاڑیوں کی مقامی منفیکشنگ کے لیے کٹ درامت پر ٹیکس چھوٹ الیکٹرگ گاڑیوں پر ایف ای ڈی کا خاتمہ حکومت میری گاڑی سکیم اتارف کرائے گی ٹیکٹر اور موٹر سائیکلوں پر بھی ٹیکس کم کر دیا جتنا بڑا تاجر اتنا ہی بڑا ریلیف سٹاک ایکسچینج کے ممبران پر ویڈھولڈن ٹیکس ختم کیپٹل گین ٹیکس پندرہ سے ساڑھے بارہ فیصد کر دیا گیا کیش نکلوانے پر ویڈھولڈن ٹیکس ختم کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے بیرون ملک رکوم بھیجنے پر بھی ویڈھولڈن ٹیکس کا خاتمہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ائر ٹیکٹس پر ویڈھولڈن ٹیکس معاف چھوٹی سنتوں کے لیے فکس ٹیکس رجیم متعارف کرانے کی تجویز چھوٹے کاروبار سیلز ٹیکس سے مستثنہ غلہ گداموں کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ پولٹری خوراک پر بھی کسٹم ڈیوٹی کم ٹیکس ٹائل کی ایک سو چونسٹ آئٹمز پر ایڈیشنل ڈیوٹی خاتم سوطی دھاگے کی درامت پر ٹیکس شرامے کمی موبائل فون سیٹ سستے کال مہنگی تین منٹس زائد فون کال پر ٹیکس میں اضافہ انٹرنیٹ پیکش بھی مہنگے ایس ایم ایس کے ریٹ بھی بڑھیں گے موبائل سیٹ پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کم کر کے دس فیصد کر دیا گیا ٹیکوم سیکٹر پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں چھوٹ کا اعلان ٹیکوم سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے گا معیشت کی گاڑی ترقی کے ٹریک پر چل پڑی وزیراعظم عمران خان پورازم عراقین پارلیمنٹ سے گفتگو میں بولے پہلے دو سالوں میں معیشت کی بحالی کی وجہ سے عوام کو ریلیف نہ دے سکے معیشت بحال ہو چکی اب ترقی کی طرف جا رہے ہیں عراقین کے مسائل کا احساس ہے عوامی ردعمل کا سب سے زیادہ سامنا آپ لوگوں کو رہا بجٹ کے بعد ملک میں ترقیاتی کاموں کی رفتار تیز ہو جائے گی بجٹ میں کمزور طبقے کو ریلیف دینے پر فوکس کیا بارہ اکڑ زمین والے کسانوں کو بلا سود قرض بلیں گے کمزور طبقہ خوشحال ہوگا تو ملک اٹھے گا تنخواہ دار طبقے کو بھی ریلیف فراہم کریں گے ہم براہ راز سب سٹی دیں گے تاکہ عام آدمی کو فائدہ پہنچے اپوزیشن کے شور شرابے میں بجٹ پیش وزیر خزانہ کی تقریب شروع ہوتے ہی اپوزیشن کا شور شرابہ ایوان سر پر اٹھا لیا اپوزیشن بینچوں سے بجٹ نامنظور کے نارے پوسٹرز بھی لہرائے ڈیسک بجائے ایوان میں کانوں پڑی آواز سنائی نہ دی حکومتی خواتین اراکین نے لیگی خواتین سے پلیکارڈز چھین لیے بجٹ اجلاس میں وزیراعظم عمران خان بھی ایوان میں آئے شہباز شریف کی آمد پر شیر آیا شیر آیا کے نارے لگے بجٹ سیشن سے پہلے مسلم لیگنون اور پیپلز پارٹی کے الگ الگ اجلاس ہوئے احتجاج کی حکمت عملی تیار کی گئی ملک میں غریب مر رہا ہو اس کو ایک وقتی روٹی نہ ملے اور یہ کہیں جناب کہ ایکانومی امپروف کر لیے جس ملک کے اندر غربت اور بیرزگاری کا بے پناہ ایک سمندر ہو کوئی کہہ رہے ہیں کہ ایکانومی امپروف کر لیے کسی طرح ہو چکتا ہے وہ ملک جہاں تاریخی غربت تاریخی بیرزگاری تاریخی مہنگائی کا سامنا عوام کر رہے ہیں اسی ملک کا وزیر اعظم اور وزیر خزانہ اٹھ کے معاشی ترقی کی جو بات کرتے ہیں اس میں زیادہ ناوزن ہوتا ہے بجٹ کا راستہ روکنے کے لیے اپوزیشن میں ایک اختلافات بھلا دیئے بلاول بھٹو اور شہباز شریف اکٹھے چیئرمن پیوز پارٹی کہتے ہیں یہ کسی اور ملک کا بجٹ ہے وزیر خزانہ کسی اور ملک کی معاشیت کی بات کر رہے تھے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کی گئی اپوزیشن کے اختلافات اپنی جگہ مگر مل کر عوام دشمن بجٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے مل کر نالائک اور سیلیکٹڈ حکومت کا مقابلہ کریں گے بجٹ کا راستہ روکنے کے لیے اپنے تمام ممبر شہباز شریف کے حوالے کر دیئے شہباز شریف بولے پارلیمنٹ میں مل کر چلیں گے حکومت نے غلط عداد و شمار دے کر جھوٹے وعدے کیے حکومت کو بجٹ پاس کروانے میں ٹف ٹائم دیں گے ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے خصوصی اقتصادی زونز کے لیے نئے سرمائکار اور بلڈرز پر ٹیکس خاتن زونز میں سرمائکاری اور اشیا کی درامت پر ٹیکس چھوٹ ذریعی مشنری اور کتابوں کی درامت پر ٹیکس موف روشن ڈیجٹل اکاؤنٹس کے تحت الیکٹرانک گاڑیوں اور موبائل فون کی خریداری کی اجازت استعمال شدہ گاڑیوں کے کاروبار ڈاکومنٹ کرنے کا فیصلہ سی این جی سٹیشن اور مادنیات نکالنے پر ویڈھولڈنگ ٹیکس خاتن ویر ہاؤزنگ سرویسز لوجسٹک سرویسز کولیکٹرل منیجمنٹ سرویسز پر شرعہ ٹیکس آٹھ فیصد سے کم کر کے تین فیصد کرنے کی تجویز سپیشل اکنومک ٹیکنالوجی زون آتھارٹی کے لیے دس سال کی ٹیکس چھوٹ برامدات کے فروغ کے لیے خصوصی ایکسپورٹ سکیم لائی جائے گی سپیشل اکنومک زون پر ٹرن اوور ٹیکس خاتن عوام کو بڑے پیمانے پر کرز ملیں گے ہر شہری گھرانہ کاروبار کے لیے پانچ لاکھ بلا سود کرزیں لے سکے گا کاشتکار کو ہر فصل کے لیے ڈیڑھ لاکھ رپے بلا سود کرز دینے کا فیصلہ ٹریکٹرو اور مشینی امداد کے لیے دو لاکھ رپے بلا سود کرز ملے گا کم لاغت گھروں کے لیے بیس لاکھ رپے تک سستے کرزیں ملیں گے ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا گھرانے کے ایک فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی بجٹ میں زراد کے لیے بارہ عرب روپے مختص ٹرڈی دل ایمرجنسی اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹس کے لیے ایک عرب روپے رکھے گئے چاول گندم کپاس گنے اور دالوں کی پیداوار کے لیے دو عرب تجارتی بنیادوں پر زیتون کی کاش بڑھانے کے لیے ایک عرب روپے مختص مہانہ پچیس ہزار روپے بجلی بل والے نون فائلٹس پر اضافے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس آئیت ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنائے گا ای آڈٹ سسٹم کے تحت باہر سے آڈٹرز کا انتخاب کیا جائے گا ٹیکس گزاروں کو حراسہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی اب انہوں کو اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرنے کو کہا جائے گا طاقتور گروپز کو ملنے والی ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ کیا جائے گا تنخواہدار کے لیے ایک صفحے کا ٹیکس گوشوارہ متعارف کروایا جائے گا کراچی ٹراسفورمیشن پلان کے لیے سات سو انتالیس ارب روپے مقرر سندھ کے چودہ ازلا میں چار سو چوالیس ارب سے ایک سو سات منصوبوں کی تکمیل ہوگی سندھ میں بجلی کی سپلائی آلہ تعلیم سپورٹس اور ذریعی شعبے پر توجہ دی جائے گی جنوبی بلوچستان کے ترقیاتی پلان کے لیے بیس ارب روپے مختص گلگت بلدستان کی ترقی کے لیے چالیس ارب روپے رکھے گئے کراچی لاہور موٹرے میں کی تکمیل ترجیحات میں شامل بجٹ میں بلین ٹری سورامی کے لیے چودہ ارب روپے مختص کیے گئے ویکسین کی درامت پر ایک اشارہ ایک ارب ڈالر خرچ ہوں گے جون دو ہزار بائیس تک دس کروڑ افراد کی ویکسینیشن ہوگی کووڈ ایمجنسی فنڈ کے لیے سو ارب مختص کرنے کی تجویز کرونا سے متعلق مسئلات کی درامت پر ٹیکس چھوٹ مزید چھ ماہ جاری رہے گی دفاع کے لیے تیرہ سو ستر ارب روپے مختص مردم شماری کے لیے پانچ ارب مختص آئندہ برس ہوگی پی آئی اے کے لیے بیس ارب اور سٹیل میلز کے لیے سولہ ارب روپے رکھے گئے محول کی بہتری کے لیے سولہ ارب خرچ ہوں گے برسلی کے منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ ارب روپے مختص پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت ستر ارب روپے کے فنڈ کی منظوری چینی کو سیلز ٹیکس ایکٹ کے تھرڈ شیڈیول میں شامل کرنے کا اعلان چینی تھرڈ شیڈیول میں جانے سے شوگر میلز کو پورا سیلز ٹیکس جمع کروانا پڑے گا خردری تیل اور گھی پر اضافی ٹیکس واپس لینے کا اعلان جان بچانے والی چھے عدیات پر کسٹمز ڈیوٹی ختم بیس سے تیس ہزار روپے کے تحائیب بزریاک کوریر بھیجنے پر ٹیکس چارجز آئید نہیں ہوگے سٹیل اسٹی اور ایچ آر سی سے متعلقہ فری ٹرول مسلوات پر ڈیوٹیز ختم بجٹ میں بارہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم پھلوں کے رس پر آئید فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا خاتمہ خوران مجید کی اشاق میں استعمال ہونے والے کاغذ کی درامت پر چھوٹ آکسیجن سلینگرز اور میڈیکل سرنجز پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ ذرائی اجناس کے گوداموں کو بھی موفی ای کامرنس لین دین کو سیلز ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی تجویز مختلف خام میٹیریل اور اشیا کے ایک سو باون ٹیرف کورٹس پر بھی ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا حکومت پانی کے بہران سے نمٹنے کے لیے پوراسم آبی تحفظ کے لیے کیانمے ارب روپے مختص داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے ستاون ارب روپے مقرر دیامر بھاشا ڈیم کے لیے تئیس ارب رکھے گئے محمد کے لیے چھائے ارب نیلم جہلم پروجیکٹ کے لیے پندرہ ارب روپے مختص موشت کی بحالی میں دیر کو کورونا قرار وفاقی وزیر خزانہ شوکترین نے وجہ تقریر کرتے ہوئے کہا سابق حکومت نے کرزے لے کر ذرہ مبادلہ کے زخائر بڑھائے حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامجاب ہوئی سلط کی ترقی غیر معمولی رہی کپاس کے علاوہ تمام فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا وزیراعظم کی قیادت میں معیشت کو بہرانوں سے نکالا گیا عمران خان مشکل فیصلے کرنے سے نہیں گھبراتے مجھر تحبیر کے اقتطاقہ وزیراعظم نے وزیر خزانہ کو نشست پر جا کر شاہ باش دی بجٹ سے آیا ہے ہم نے معیشت کو مستحکم کیا اب گروت کی طرف جانا ہے وزیر خارجہ شاہمود قریشی کہتے ہیں بجٹ میں مراعات اور ریایات دی گئیں متوسط طبقے کا بھی خاص خیال رکھا گیا غریبوں کو بہت سی نئی سکیمیں دی گئیں اپنا گھر بنانے کے لیے رقم مختص کی گئیں کسانوں کے لیے بہت سی مراعات ہیں بلا سود کرز ملیں گے ہاؤزن کے شبے پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئیں سرکاری ملازمین کو تنقاہوں میں دس فیصد اضافہ کم لگنے لگا اسلام آباد نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاز شرائع دستور بند کر دی پولس کے ساتھ دھکم پیل پاک سیکرٹیریٹ کے دروازے کو تالے لگا دیئے سرکاری محکم ٹھپ ملازمین کا مزید تنقاہیں بڑھانے کا اعلان یہ بڑا ایک بیلنس بجٹ ہے سترہ پرسند سے ساڑھے بارہ پرسند ساڑھے آٹھ سو سی سی گھاری پہ سیلپ ایسسمنٹ کی بات ہوئی ہے بجٹ فرینڈلی ہے اور میں گورنمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں بڑا اچھا بجٹ پیش کیا ہے ایک سو اٹھارہ بلین جو انہوں نے ریفائنڈز کے لیے رکھا ہے وہ ایکسپورٹرز کے لیے بہت اچھی ایک بات ہے بڑا تاجر خوش چھوٹا تاجر پریشان سنتکاروں نے بجٹ کو کاروبار دوست قرار دے دیا کراچی لاہور اور ملتان کے بڑے تاجروں کے مطابق ان کی ساٹھ فیصد تجاویز حکومت میں منظور کر لی تو اکوات کے مطابق بجٹ پیش کیا ٹیکسوں میں کمی سے کاروبار میں آسانی ہوگی اشیاء برامت کرنے سے انڈسٹری چلے گی انڈسٹری کے لیے بھی یہ بجٹ بہترین ہے چھوٹے تاجروں کے مطابق ان کے لیے بجٹ میں کچھ بھی نہیں رکھا گیا بجٹ کے دن پاکستان سٹاک مارکٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال شیرز کے خریدوں فروت ہنڈرڈ انڈیکس 48288 پوائنٹس پر بند ہوا اہم اتحادی قافلی خفا بجٹ سے پہلے وزرعظم کی ذریعہ صدارت کابینہ اسلاس میں شرکت نہ کی امران خان نے تارک بشیر شیمہ کے نانے کی وجوہات بھی پوچھیں فوا چودری کہتے ہیں حکومت تگری ہو تو سارے ساتھ ہوتے ہیں یہ غلط فہمی ہے کوئی چھوڑ جائے گا چھوٹی موٹی ارجسمنٹ ہوتی رہے گی ایکسپورٹ بڑھانے کا اگر حکومتی طریقہ ٹھیک نہیں تو اپوزیشن بتائے اپوزیشن جاتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے ہم اپوزیشن کے ساتھ ایک سنجیدہ تعلقات کے تحت آگے بڑھنا چاہتے ہیں مشین نہیں پرچی پیپلز پارٹی الیکٹرونک ووٹنگ کے خلاف ڈٹ گئی شہری رحمان نوید کمر اور نیر بخاری کے ای ووٹنگ پر سخت تحفظات کہا ووٹرز لسٹ میں کسی بھی وقت ہیرا پھیری ہو سکتی ہے ای ووٹنگ سے دھاندلی کا راستہ کھل جائے گا حکومت نے دیکھ لیا وہ آئندہ الیکشن نہیں جیت سکتی ہمیں نئے الیکشن قوانین پر بہت زیادہ تحفظات ہیں وزیراعظم کا اوورسیز سے ایک اور وعدہ پورا بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا اختیار دے دیا وزیراعظم ملکت فروخ حبیب کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پہلے گیارہ ماہ میں ریکارڈ چھبیس اشاریہ سات بلین ڈالر تشصیلات ازار بھیجوائی قومی اسمبلی سے الیکشن ترمیمی بل منظور ہوا کاغذوں پر لوڈ شیڈنگ خاتن اصل صورتحال مختلف وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر کا زیرو لوڈ شیڈنگ کا دعویٰ کہتے ہیں اٹھالیس گھنٹے میں پاندرہ سو میگا وارٹ بیسلی سسٹم میں شامل کر دی تقسیم کار کمپنیوں کا چارٹ بھی شیر کر دیا مختلف شہروں میں گرمی اور بیسلی کی لوڈ شیڈنگ سے ستایا وام سڑکوں پر راول پنی میں کلر سیدہ پر ٹائر جلاکر شڑک بلوک لاہور میں جماعت اسلامی کا نقشہ سٹوپ پر احتجاج ہاتھ والے پنکے اور برف تقسیم کی گئی سکولز میں چھوٹیاں ہوگی ضرور مگر امتحانات کے بعد پنجاب حکومت کا اعلان سبائی وزیر تعلیم مرادراز کہتے ہیں امتحانات کے بعد طلبہ کو دو ہفتے کی چھوٹیاں دیں گے نئے تعلیمی سال کا آغاز اگست سے ہوگا یہ بھی کہا اساتذہ کے تقرر و تبادلے اور چھوٹیاں آن لائن ہوگی تمام ریکارڈ بھی سسٹم پر رہے گا سورج کا غصہ تھنڈا نہ ہوا تمام دن آگ برساتا رہا لاہور میں پارہ 41 ڈگری تک گیا حبس نے شہیوں کا حال برا کر دیا میدان علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں محکمہ موسمیات نے رات سے بارش کی پیش گوئی کر دی پیر تک سلسلہ جاری رہنے کا امکان کینیڈا میں پاکستانی فیملی کو کچلنے والے دہشت گرد کا ٹرائل شروع ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیشی شہدہ کی نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی تدفین مقامی قبرستان میں ہوگی پاکستانی نیات زاہد قریشی وفاقی امریکی جج بن گئے امریکی سینٹ نے پہلے مسلم وفاقی جج زاہد قریشی کی تایناتی کی منظوری دے دی امریکی سینٹ میں زاہد قریشی کے حق میں کیاسی اور مخالفت میں سولہ ووٹ پڑے دنیا کے اہم رہنما برطانیہ میں جمع جی سیون سربراہی اجلاس شروع امریکی صدر جو بائیڈن روسی صدر پیوٹن کینیڈین جیپنی اور اطالوی بزرائی آزم جرمن جانسلر اور یورپی یونین کے صدر موجود اجلاس کے خلاف مختلف تنظیموں کا مظاہرہ برطانیہ کا ترقی پذیر ممالک کو دس کروڑ کرونا ویکسین اتیا کرنے کا اعلان بجٹ پیش سرکاری ملازمین کو دس فیصد ایڈاک ریلیف پینشن میں بھی دس فیصد اضافہ موبائل فون آٹھ سو پچاس سیسی گاڑیاں ذرائی آلات کتابیں جرائد آئل گھی سستے موبائل فون آٹھ سو پچاس سیسی گاڑیاں ذرائی آلات کتابیں جرائد آئل اور گھی سستے کر دیئے گئے سگرٹ موبائل کالز انٹرنیٹ پیکجز اور درامدی ٹائرز مہنگے کر دیئے گئے عام خبر دیرے آپ کو وفاقی بجر دوزار اکیس بائیس میں کل تین سو بیاسی عرب کے نئے ٹیکس لاغو کیے گئے ہیں کم سے کم اجرت بیس ہزار روپے مہانہ مقرر آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کا وفاقی بجر پیش کر دیا گیا وفاقی وزیر خزانہ شاکت ترین نے اپوزیشن کے بھرپور شور شرابے میں مالی سال کا بجر پیش کیا چھوٹی کاریں الیکٹرک گاڑیاں مقامی موبائل فون مقامی ہیوی بائک سستی ٹرک مخصوص ٹریکٹر کتابیں رسالے قرآن پانے پاک کا کاغذ پھلوں کے جوس کی قیمتیں بھی کم ہو جائیں گی موبائل فون کال انٹرنیٹ ڈیٹا ایس ایم ایس ایمپورٹڈ ٹائر کی قیمت بڑھ جائے گی وزیر خزانہ نے بجر تقریر کے دوران سرکاری ملازمین اور پینچنرز کو خوشخبری سنا دی وزیر خزانہ نے بجر تقریر میں کم سے کم مہانہ آمدنی بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا نئے بجٹ میں شہری گھرانوں اور کسانوں کے لیے بلا سوت قرضے بھی تجویز کیے گئے ہیں وفاقی وزیر خزانہ نے نئی گاڑی خریدنے کے خواہشمند افراد کو بھی نویت سنا دی وقامی طور پر بنائی جانے والی آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑیاں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ اور سیلز ٹیکس میں کمی کی جاری ہے مقامی طور پر بنائی جانے والی آٹھ سو پچاس سیسی تک گاڑیوں کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ دی جاری ہے موبائل فون کی مختلف سرویسز کی تجویز بھی پیش کر دی گئی موبائل فون کی جراملی ریگلیٹی ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائیم نیسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائیم نیسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فون پہ اور اس کی جوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے موبائل فون کے استعمال پر بدھولڈنگ ٹیکس یہ شرح میں کمی موبائل سرویسز موجودہ بدھولڈنگ ٹیکس شرح ساڑھے بارہ فیصد ہے عام شہری پر بوش کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے استعمالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے دس فیصد کر دیا جائے گا وزر خزانہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے تمام طبقوں کے لیے آسانیوں والا بجٹ پیش کر دیا ہے کرونا کے باعث معیشت کے استحقام میں وقت لگا لیکن حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی ہے ارشاد انساری ایکشپریش نیوز اسلام آباد اہم خبر دیں آپ کو ہاؤزنگ و تعمیرات کے لیے چودہ عرب چورانوے کروڑ کا ترقیاتی بجٹ مقرر بجلی کی ترسیل کے منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں بجٹ میں زراد کے لیے بارہ عرب روپے مختص کیے گئے ہیں بجلی کی ترسیل کے منصوبوں کے لیے ایک سو اٹھارہ عرب روپے رکھے گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہر کاشت کار گھرانے کو ہر فصل کے لیے وفاقی بجٹ میں ہاؤزنگ اور تعمیرات کے شعبے کے لیے بڑی رقم مختص نیا فاکستان ہاؤزنگ اتارڈی قائم کی گئی ہے اس اقدام کے تحت ہاؤزنگ سکیموں کے لیے ٹیکسوں میں ریایت کا ایک پیکش خاص طور پر فاضح کیا گیا ہے اس کے علاوہ حکومت آمنی والے کم آمنی والے گھروں کو اب دھر بنانے میں مدد کے لیے تین لاکھ روپے کی سبسٹی دے رہی ہے وزیر خزانہ نے بجٹی بنانے اور ترسیل سے مطالق منصوبوں کا بھی اعلان کیا تازو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پہلے مرر کے لیے ستاون ارب روپے رکھے گئے ہیں دیامیر باشا ڈیم کے لیے تئیس ارب روپے رکھے گئے ہیں محمد ڈیم کے لیے چھ ارب روپے مقدس کیے گئے ہیں نیلم جیلم ہائیڈرو پاور کے لیے چودہ ارب روپے کے لیے اس وقت ملک میں بجٹی کی پیداواری گنجائج فاضل ہے مگر ہم ساری ساری بجلی کے اینڈ یوزر تک تفصیل کرنے کے قابل نہیں لہذا ہماری سرمایہ کاری ترجیات میں اس بات کو یقینی کی طرف کی طرف ہوگی کہ ہم اس چیلنج پر پورا اترنے کے قابل ہوں اس مقصد کے لیے ہم نے بجٹ میں ایک سو اٹھارہ ارب روپے رکھے ہیں شوقت ترین نے زراد کی ترقی کے لیے کاشکاروں کو قرضے دینے کا بھی اعلان کیا اگلے سال ہم نے بجٹ میں آبی گزرگاہوں کی منمت کے لیے تین ارب روپے رکھے گئے ہیں خالد محمود ایکسپریس نیوز اسلام آباد